السلام علیکم ورحمہ وبرکہ میرے پاکستانیوں قوموں کی زندگی ہم کچھ ایسے موڑ آتے ہیں وہ بھی کافی عرصے بعد صدیوں میں شاید ہی کوئی ایسے کچھ چند موقع آتے ہوں جب آپ کو اللہ ایک موقع دیتا ہے اپنی تقدیر بدلنے کا میرے پاکستانیوں ہم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ماننے والے ہیں اللہ نے قرآن میں قوم آد قوم سمود قوم نمرود بنی اسرائیل مختلف قوموں کا ذکر کیوں کیا میرے پاکستانیوں آتیو اللہ و آتیو رسول جو قرآن کا اور دین اسلام کا نچوڑ ہے کیا ضرورت تھی تئیس سال نبوت کی زندگی میں امام الانبیاء خاتم النبی نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ شروع کے دن آزمائش کے طائف کی سختیاں غزوات حجرت اور پھر جب میرے پاکستانیوں وہ جو بدترین دشمن تھے وہ کس طرح ان کی تربیت سازی کی گئی اور وہ قومیں پرشی اور روم جو اپنے آپ کو اس وقت اکلے کل سمجھتی تھی مکہ فتح کرنے کے بعد وہ خود پاش پاش ہو گئی وہ کیسے خودداری غیرت اور وہ ایمانی طاقت کے در سے آئی میرے پاکستانیوں آج ہم نے سوچنا ہے پھر آئیں ایک میدان اور کربلا میں سجا تھا لیکن کوفے کے مسلمانوں نے مسلمان سب تھے دعوے دار تھے اللہ کے محبوب کی آل کی مدد کے لئے نہیں آئے میرے پاکستانیوں اسی طرح جب انسانی تاریخ پڑے ہم ایبرائیم لنکن امریکہ اسی طرح آگے آئیں والٹائر جان آف آرک فرنچ ریولوشن اسی طرح چی گویرہ اسی طرح آپ ایران قوموں میں انقلاب آنے کے بعد عام آدمی کو ان کا حق ملا اسی طرح سولہ ساٹھاسی کا گلوریس ریولوشن میرے پاکستانیوں ذرا سوچیں قومیں کب اٹھتی ہیں جب ان کو یہ احساس ہو کہ وہ لوگ جن کا کوئی نہیں عام آدمی کسی کی ماں بہن کی بیعزتی نہ ہو کسی کی شرم و حیات کو پامال نہ کیا جائے کسی کو انسان کی بے توکیری نہ ہو انسان کی تظلیل نہ ہو قوانین سب کے لیے ہو امیر غریب کا فرق نہ ہو انسان کو وہ مقام ملے جو اس کا حق ہے کسی کی زبان کے کسی کے مسلک کے کسی کی سوچ پہ کسی کو کیڑا مکوڑا نہ سمجھا جائے قوانین بنیں اور آزمائے جائیں کس کے لیے ان کے لیے جو نہتے اور معصوم ہیں لوٹا جائے ان کو جن کا کوئی نہیں میرے پاکستانیوں یہ ڈفی ہے کس کی اس سوچ کی جس کا مجھے اور آپ کو حکم ہے اور وہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی بابوت سوائے اللہ کی میرے پاکستانیوں آج پاکستان کے اندر پاکستان کا عین جو انیس سو تریتر کا عین ہے قرآن اور سنت کے تابعے تو ہے ایک سے چالیس تک آرٹیکلز عام آدمی کو کوئی اہمیت نہیں ہے الیکشن ہو اقتدار ہو ہسپتال ہو سکول ہو تعلیم ہو ہر جگہ عام آدمی کی عزت نفس کو مجروع کیا گیا زلیل اور عصوہ کیا گیا جائیں کسی تھانے میں ہر جگہ عام آدمی زلیل ہو رہے ہیں زمینوں کے قبضے ماں بہنوں کی عزت عزت و حیاء کے جنازے عام لوگوں کے نکل رہے ہیں میرے پاکستانیوں پھر جب ہم کچیری میں جاتے ہیں تھانے میں جاتے ہیں ہسپتال میں جاتے ہیں جب سرکاری اداروں میں جاتے ہیں جب بچوں کو تعلیم نہیں ملتی جب کوئی نوکری نہیں ملتی پھر ہم کہتے ہیں اوہ اوہ یہ کیا ہو گیا جب زمینوں پہ قبضے ہوتے ہیں جب ہماری عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں ظالم اور وہ ظالم جو ظلم کر رہے وہی مزے لوٹ رہے ہیں اس پر کوئی چیک ان بیلنس نہیں اس کیلئے کوئی قانون نہیں کانون آپ کے لئے ہے میرے پاکستانیوں یاد کریں آپ پہ کیا کیا ابھی بھی کیا کیا نہیں گزر رہا سن میں دیکھا آپ نے پچاس پچاس روپے اور کھانا کیسے پھنکا جا رہا ہے یہ انسانیت کی بے توقیری ہے اور دوسری طرف ایک شخص جو اپنا سب کچھ قربان کہہ گیا ہے عمران خان کیا ضرورت ہی اس کو سیاست پہ آنے کیا ہمیں کیا ضرورت ہی سیاست میں آنے کی میرے بھائیوں اپنی تظلیل کرانا ہے ظالم کے لئے کھڑے ہوگے تو آسمان مسلمان ہر جگہ سکڑ رہے ہیں مسلمان کو تقسیم کیا جا رہے ہیں تو میرے پاکستانیوں عمران خان پان سو چھتر ملین یوئیس ڈالر شوکت خانم مفت علاج عام آدمی کا نمل عام آدمی کا انصاف عام آدمی کے لئے اور سب سے بڑھ کر یہ تعلیم نمل یونیورسٹی کے علاوہ کہ سکولوں میں کالج میں قرآن کا درس دو اللہ کی محبوب امام النبی خاتم النبی نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زندگیوں سے سیکھو کی زندگی سے سیکھو میرے پاکستانیوں ناموس رسالت کا عالم کلمہ حق کا عالم دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا اور آج اس ملک میں کیا ہو رہے کہ خان کو میرے لیڈر کو آج مائنس ون کے چکر میں پسایا جا رہا ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے یہ کس سوچ پہ چلے ہوئے یہ جو بھی سوچ رہے امران خان حقیقت ہے امران خان عام پاکستانی کی آواز ہے اس کے ساتھ پاکستانی قوم جڑی ہوئی ہے پاکستانی قوم سب چیزوں پر قربانی دے سکتی ہے پاکستانی قوم اللہ اللہ کے محبوب اس درتی ماں فاجے پاکستان اور پھر امران خان پر کبھی سعودے بازی نہیں دے سکتی امران خان دلوں میں بستا ہے امران خان دلوں کو الحمدللہ اپنے فضل سے امران خان کو اللہ نے یہ استطاعت دی ہے ان کی کردار اور عمل سے کہ لوگوں کے دلوں میں امران خان کو اتار دی ہے اوہ کمبخت ہو اور وہ حرام خوروں کا ٹولہ الیکشنوں سے بھاگ رہے ہو اور ابھی پیٹ پیچھے وار کرنا مختلف طریقوں سے امران خان کو گرانا اوہ عزت و زلطوں کا مالک اللہ ہے ابراہیم علیہ السلام کو کس نے بچایا آگ میں یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کس نے بچایا اللہ وہی اللہ ہے آپ کے اور میرے ملک کے مدرسوں کے اندر بچوں کو ڈرون سے مارا جاتا تھا کبائل پاکستان کے ہر لوگوں کی تجلیل ہو رہی تھی لوٹ بارام تھی تانے بک رہے تھے عزتوں کے جلازے نکالے جا رہے تھے پاکستان کی تجلیل اور پاکستانیوں کی تجلیل یہ ظالم کر رہے تھے کون آیا ان کی آواز بننے کے لیے ایک شخصہ ہے عمران خان عمران خان نے اپنا سب کچھ قربان کیا میرے اور آپ کے مستقبل اور آنے والی نسلوں کے لیے میرے پاکستانیوں موقع آیا ہوئے ہیں خان یاد رکھو مصر کی حالت دیکھ لو اخوان المسلمین کیا ہوئے اس کے ساتھ کس کے اشاروں پہ جا رہے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا فلسطینیوں کو نہتے چھوڑ دینا کشویر کی آواز کوئی کیوں نہیں بن رہا کشویر میں ماں و بہنوں بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہے ان کی عزتوں کے جلازے نکل رہے ہیں کوئی لبکش آئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی کلمہ حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے میرے پاکستانیوں ایک شخص آپ کی خودداری کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں ہمارا سب کچھ قربان ہے اس درتی ماں کے لیے میرے بھائیوں غیرت مند پاکستانیوں خودداری کا اور اس ملک کے اندر آنے والی نسلوں کے لیے عمران خان نے آپ کو انیس سو سنتالیس کے بعد آج حقیقی آزادی لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا دیا ہے میرے بھائیوں سب ایک طرف ہیں خان اکیلے کھڑے وہ جو ہمیں یہودی اور پتہ نہیں کیا کس کس کا ایجنڈ کہتے تھے آج وہ تو ان کے شعروں پہ چل رہے ہیں عمران خان تو ان کے لیے کھڑا ہے آپ کے لیے کھڑا ہے دو قومی نظریہ کیوں بنا تھا اس ملک کے لیے کس ملک کے لوگ امن اور عزت سے زندگی گزاریں یہاں پہ کیا ہوا کہ آپ چاہیں گے کہ آپ کی اور میری ماں بین کی فیصلے باہر کے لوگ کریں مسجد ممبر مدرس امام بارگاہ خان کا کہ فیصلے باہر کے لوگ کریں میرے لوگوں کو مبارا جائیں شہید میرے فوجیوں ایف سیوں لیویوں پولیسوں رینجروں عام پاکستانی کے گلے کٹیں لوگ بارے جائیں میری اور آپ کی بہنیں اور بیٹیاں بیوائیں اور یتیم بچے یہاں پہ ہوں اور دنیا پھر بھی آپ کو آپ کی تجلیل اور آپ کے فیصلے باہر سے کیے جائیں آپ اپنے حق کیلئے آواز بھی نہ اٹھا سکیں اس لیے عمران خان آپ کو کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے کھڑے ہو جاؤ عمران خان کو نہ چھوڑنا میری کوہم عمران خان کو نہ چھوڑنا عمران خان کو نہ چھوڑنا ہمارا ایمان ہے پاکستان ہمارا ایمان ہے فاج پاکستان ہمارا ایمان ہے عمران خان ہم کسی کو دشمنان پاکستان کیا چاہ رہے احوام اور فوج میں لڑائیوں دشمنان پاکستان کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا مقبول ترین اس کو سائٹ پہ کر کے وہ اپنے فیصلے اس ملک پہ مسلط کریں یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ میری پاکستانی قوم آپ بڑی غیرتمند قوم ہیں بلوچ سندھی پنجابی پتھان گلگدولتستانی کشویری تمام پاکستانیوں پاکستان کے سپوتوں پاکستان کے جوانوں پاکستان کی ماں و بینوں بزرگوں اپنی مسجدوں اپنی مدرسوں اپنی امام بارگاؤں اپنی خانکاؤں اپنے گرجوں اپنے مندر اپنے گردواروں اپنے گھروں اپنی عزت ناموس روایات اقدار کے لیے خدا کے لیے غیروں کے شعروں پہ نہ چلنا خدا کے لیے سب زلالی کو ہمیشہ اس کو بلند اس قوم کا جو لیڈر آپ کے لیے کھڑے اس کو کبھی بھی اکیلے مت چھوڑنا میدان سج رہے اللہ میرے ملک کی خیر کرے ہر گھر کی خیر کرے ہر بزرگ ہرمار بچے کی خیر کرے اللہ غیبی خزانوں سے اس محول کو خیر میں بدل دے اور میرے لیڈر کو دو تہائی اکثریت سے آنے والی نسلوں کے لیے اور اس ملک کے لیے خیر کا ذریعہ بڑھائیں میرے پاکستانیوں عمران خان کو نہ چھوڑنا عمران خان آپ کے لیے سب کچھ قربان کر گئے اپنی ماں کے لیے قربانی کیا دی اسمطال ایک نہیں تیسرہ بن رہے اپنی اولادوں کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو دو بیٹوں کو چھوڑ کے آپ کی اولادوں کو اپنا سمجھ کے آپ کی تقدیر اور یہاں تک کہ اپنا گھر سب کچھ مال متاثرہ کچھ کہ شوکت خانم اور کیا کہتے ہیں کہ میرے زندگی سے بڑھ کر کس کی اہمیت ہے وہ فاج پاکستان کی ہے وہ پاکستان کی بات کرتے وہ قلم حق کی بات کرتے وہ ناموس رسالت کی بات کرتے وہ عام آدمی کی عزت کی بات کرتے اور اس درتی ماں کی خودداری اور غیرت کی بات کرتے فیصلہ آپ کہے میرے پاکستانیوں خدا کے لیے تقسیم مت ہو ایک ہو جاؤ یہ نہ ہو میرے موں میں خاک کہ پھر ہاتھ ملتے رہ جاؤ جاؤ آج پوری دنیا میں عرب اور عجم حرم شریف اور مسجد نبی کبل اول میں جاؤ پاکستان کیلئے دعائیں ہوتی ہیں پاکستان کو اللہ تعاقیامت سلامت رکھے تمام انسانیت اور عمران خان اور پاکستانی قومہ میشہ کے لیے زندہ بات اللہ اور آپ کا اور ہم سب کا پاکستان کا حمی و ناصر ہو جزاکم اللہ خیر